جی دوستو روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کی وجہ سے پورے یورپ ممالک میں ایک ٹینشن کریئٹ ہوئی بھی ہے اور یورپ ممالک کے حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ایک دو ملکوں کو چھوڑ کر باقی سب روس کے خلاف ہو گئے ہیں اور اس درمیان فن لینڈ نے نیٹو میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور روس کی ٹینشن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ جو فن لینڈ کے صدر ہیں انہوں نے روس کے صدر کو کال کر کے بتایا ہے کہ فن لینڈ نیٹو کا حصہ بننے جا رہا ہے اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو روس ہر طرف سے نیٹو کی فور سے گھیرا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ روس آنے والے وقتوں میں بہت بڑی مشکل میں پھاس جائے گا تو کیسی لگی ہماری انفرمیشن کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا